اب میں پروفیشنلز آف تحریک بیداری کے تعارف کے لیے ملتمیس ہوں ڈاکٹر تاریخ عباس سے کہ وہ تشریف لائیں اور پروفیشنلز آف تحریک بیداری کا محصر تعارف پیش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين اما بعد پروفیشنلز آف تحریک بیداری کا انٹروڈکشن اس لیے اہمیت کا حامل ہے کیونکہ جس نویت کی کانفرنس ہو رہی ہے اس کانفرنس کے مقاصد کو سمجھنے کے لیے پروفیشنلز آف تحریک بیداری کو سمجھنا بہت ضروری ہے پروفیشنلز آف تحریک بیداری پروفیشنلز کی ایک منظم حرکت کا نام ہے جس کا بنیادی حدف الہی ارڈیالوجی کی ڈریکشن میں جدید ٹکنالوجی سے آراستہ پروفیشنلز کو تربیت کر کے ملک و ملت کے حوالے کرنا تاکہ ملک میں ملت عدالت کے نظام پر جاری ہو ساری ہو سکے اب سب سے پہلے ہم نے سمجھنا یہ ہے کہ پروفیشنلز کی معاشرے میں اہمیت کیا ہے یہ سب سے اہم ہے پروفیشنلز کسی بھی ملک و ملت کے لیے ایک موٹر سسٹم کی حیثیت رکھتے ہیں موٹر سسٹم پوری گاڑی کا انحصار موٹر سسٹم کے اوپر ہے اگر گاڑی کا موٹر سسٹم بیلنس میں ہو تو گاڑی بیلنس میں چلے گی اگر گاڑی کا موٹر سسٹم بیلنس میں نہ رہے خراب ہو جائے تو اس گاڑی سے آپ حاسے کی توقع تو رکھ سکتے ہیں لیکن اپنی منزل تک پہنچنے کی توقع نہیں رکھ سکتے اسی طرح پروفیشنلز جو ایک ملک و معاشرے کی ترقی کا راز ہوتے ہیں اگر یہ پروفیشنلز اپنی زندگی میں اپنے میدان میں بیلنس زندگی گزار رہے ہیں تو وہ ملک و معاشرہ ترقی کے راستے پہ گامزن ہوگا لیکن اگر پروفیشنلز کی زندگی یا ان کے میدان میں بیلنس نہ رہا تو ملک و معاشرہ ترقی کے بجائے تنظری کا شکار ہو جائے گا اگر ہم دیکھیں آج پاکستان میں پروفیشنلز کی فراوان تعداد ہیں ہر میدان میں ایکسپرٹ لوگ موجود ہیں لیکن اگر ملک کی صورتحال دیکھیں اس ملک کی صورتحال دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی ہے خود ان پروفیشنلز کے جو ادارجات ہیں اگر ان اداروں کی طرف نظر دوڑائیں تو وہ بھی تنظری کا شکار ہو رہے ہیں فار اگزمپل خود میڈیکل سسٹم ہے ہم تلیم یافتہ اپنے اپنے ڈگلی میں ایکسپرٹ ہونے کے باوجود ہمارا میڈیکل سسٹم کہاں جا رہا ہے اسی طرح ہمارا تلیمی نظام اسی طرح ہمارے ٹکنالوجی کا میدان ہمارے تلیم یافتہ ایکسپرٹ ہونے کی بجائے کن مقاصد کے لئے استعمال ہوتا ہے اور اس کی تنظری کا راز کیا ہے وجہ کیا ہے وہ وجہ اسی وجہ کی تشخیص کی گئی اس وجہ کو حل کرنے کے لئے پروفیشنل ذاہب تحریک بیداری کی بنیاد رکھی گئی وہ بھی اس مرکز کی سرپرستی میں وہ بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہمارے ایکسپرٹ ہونے کے باوجود ہم تنظری کا شکار ہیں اس کی بنیادی وجہ ایک نظریہ ہے ایک سوچ ہے وہ سوچ آج ہماری ملت کی تنظری کی وجہ ہے وہ سوچ کیا ہے وہ نظریہ جدائی کا نظریہ ہے جدائی کا مثلا دین و دنیا کی جدائی نے دین کی دنیا میں خانقہیت اجاد کر دی اسی طرح اسلام اور سیاست کی جدائی میں سیاست چنگیزیت میں تبدیل ہو گئی یعنی کہ ظلم کی بنیاد پر سسٹم چلنے لگا اسی طرح اگر آپ اس اسلام کو تلیمی نظام سے الگ کر دیں تو یہ تلیمی نظام ذریعہ مواش بن جاتا ہے صرف اس کا بنیادی مقصد سب سے ایک اہم چیز جو ہم پروفیشنل کے لیے جاننا ضروری ہے جو میرے سوال میں ذہن تھا آج مجودہ ٹیکنالوجی سے انسانیت کو جہاں بینیفٹ دیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ تذیہ کریں اس سے زیادہ انسانیت کو نقصان بھی ہو رہا ہے مثلا جب آپ ٹیکنالوجی کو ایک الہی و انسانی اڈیالوجی سے دور کر کے ٹیکنالوجی کی بنیاد رکھیں گے اور اس ٹیکنالوجی کا استعمال کریں گے تو وہ ٹیکنالوجی ہیروشیما ناغا ساکی کی شکل میں وقوع پذیر ہوتی ہے یہ بنیادی وجہ ہے کیونکہ جب ٹیکنالوجی کو ڈیریکشن چاہیے ٹیکنالوجی کی کیوں ڈیریکشن نہیں ہوتی ٹیکنالوجی وسیل کا نام ہے ان وسیل کو ڈیریکشن چاہیے یا تو اس کو میٹیرلسٹک اڈیالوجی ڈیریکشن دے گی اگر میٹیرلسٹک مادی اڈیالوجی ڈیریکشن دے گی تو یہ ٹیکنالوجی کے ایکسپرٹ اپنے اپنے میدان میں مفاد پرست نسل کو پروان دیں گے اور وہ مفاد پرست نسل ملک و ملت کے مفاد کی بجائے اپنے ذاتی مفاد کو اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرے گی اگر یہ ٹیکنالوجی کسی اقتدار حکومت کے ہاتھ میں آ جائے اور اس کے پیچھے کیونکہ الہی اڈیالوجی نہیں ہے تو مادی اڈیالوجی خود بخود اس کی ریپلیسمیٹ بن جاتی ہے اور وہ ٹیکنالوجی اس مل کو اپنے اقتدار کو ظلم کی بنیاد پر بڑھانے کا ایک سبب بن جاتی ہے پس ہم نے جو یہ پروفیشنل طریقے بیداری کا بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اس معاشرے کے اندر ٹیکنالوجی کے مہر جو پروفیشنلز ہیں اپنے اپنے میدانوں میں ان کی الہی و قرآنی اڈیالوجی کی بنیاد پر تربیت کی جائیں تاکہ یہ قرآنی و الہی اڈیالوجی کی روشنی میں اپنی ٹیکنالوجی کو ڈریکشن دیں اس الہی اڈیالوجی کی روشنی میں جب بھی ٹیکنالوجی کو ڈریکشن دیں گے تب آپ کی مسلم دنیا میں جابر بن حیان پیدا ہوں گے جابر بن حیان مکتب جعفر امام جعفر صادق علیہ السلام کی اڈیالوجی کی روشنی میں کمیسٹ یا کمیسٹری کا بانی بنتا ہے اور اس کمیسٹری کو انسانیت کی ترقی اور فلحہ کے لئے سمال کرتا ہے اور آپ دیکھیں جب تک مسلم دنیا میں الہی اڈیالوجی کی ڈریکشن رہی ہے پیچھے مسلمان سینسدان نے دنیا میں کارنامہ ادا کیے کیونکہ ان کو کوئی خرید نہیں سکتا اگر میں ایک سو مقصر کروں پروفیشنلز آف تحریک بیداری پاکستان اس کے دو بنیادی روڈ مارڈل ہیں ایک علامہ اقبال جو اڈیالوجی کا مرکز و مہور ہے پاکستان میں علامہ اقبال کی اڈیالوجی کو اس جوان کو سمجھنا ضروری ہے کیونکہ اقبال نے دو بنیادی جوانوں کے لئے مثالیں پیش کی کہ تمہارے سامنے ایک گد ہے دوسرا شہین گد و شہین کی جسمانی ریزربلنس ہے وہ ایک جیسی ہے لیکن دونوں کے حدہ و مقصد میں فرق ہے جب یہ پروفیشنل جوان بغیر الہی و قرآنی اڈیالوجی کے میدان میں جائے گا تو یہ گد کی شکل میں معاشرے میں اظہار وجود کرے گا اور گد آپ جانتے ہیں وہ اس کا معاشرے پہ کیا اثر ہے مفاد پرستی کے لئے معاشرے کے خون کو نچوڑ لیتا ہے لیکن اگر شہین کے ہے شہین قرآنی و علیہ اڈیالوجی میں تربیہ تیافتہ وہ پروفیشنل زفرات جو اپنی ٹکنالوجی کو لے کے ملک و ملت کی ترقی کا سبب بنتے ہیں تو این اقبال کی اڈیالوجی اور ڈاکٹر قدیر خان کی ٹکنالوجی کا نظریہ ڈاکٹر قدیر خان کا افتخار کیا ہے انہوں نے دنیا کی جدید ٹکنالوجی کو لے کے پاکستان میں لوکالائز کیا لوکالائزشن اف ٹکنالوجی ڈاکٹر قدیر خان کا بنیادی افتخار ہے اقبال کا قرآنی اڈیالوجی کو اخذ کر کے اس ملت کے حوالے کرنا ڈاکٹر قدیر خان کا دنیا کی جدید ٹکنالوجی کے لے کے پاکستان میں لوکالائز کرنا یہ دو بنیادی حداف ہیں جو پروفیشنل اف تحریک بیداری استاد مطرم سیج جوان نکوی کے زیر پرستی یہ سوچ رکھتی ہے کہ پاکستان کی بقا ان دو رول مادل کو احیاء کرنے میں ہے جب ہم نے ان کو احیاء کر لیا تو انشاءاللہ یہ ملک و ملت دنیا میں ایک افتخار اور عزت کی زندگی گزاریں گے میں اسی کے ساتھ تمام دوستان کنکوں کے یہ نظریہ ہمارے جوانوں میں ہر جگہ موجود ہے بہت سر جوان چاہتے ہیں کہ ہم قرآنی اڈیالوج کی روشنی میں اپنے پروفیشن میں آگے بڑھیں لیکن ان جوانوں کو منظم کرنے کے لئے جو میں شروع میں ڈیفینیشن بیان کی پروفیشنلز آف تحریک بیداری ایک منظم حرکت کا نام ہے یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے اس کا سیاست میں کوئی رول نہیں ہے اور نہ کی سیاسی پارٹیس یا لینس ہے بھلکہ اس کا کام ایک منظم حرکت ہے کون سی حرکت جس کا بنیادی حدف اس الہی اڈیالوجی قرآنی اڈیالوجی کی ڈیریکشن میں پروفیشنلز کو جدید ٹیکنالوجی سے راستہ کرنے کے لئے معاشرے کے حوالے کرنا جس کی ایک بنیادی پروڈکٹ یہ مفادت الحیات ہسپتال ہے جس کا بنیادی مقصد اسی نظریے پر کار فرما ہے اور یہ میڈیکل کانفرنس کی پیچھے بھی یہی بنیادی مقصد کار فرما ہے کہ ہم دوبارہ اپنی خودی کی طرف پلٹیں اس خودی کی بنیاد پر اپنی سینس و ٹیکنالوجی و سیاست و معاشرے کے تمام نظام کی بنیاد رکھیں تاکہ ہم کمال تک پہنچیں اسی کے ساتھ میں اجازہ ہوں گا